رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمْ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءَ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کے کوئی عزت والا اور افضلیت والا عمل کوئی نہیں بعض لوگ دعا نہیں کرتے کیا ہوا؟ بہت کی عجی قبول ہی نہیں ہوتی ہے میرے بھائی جب تک تم دعا کرتے رہے اس وقت تک اللہ کے ہاں باعزت رہے آپ کو عزت پسند نہیں آئے دنیا بھی آپ کی عزت کرے گی اللہ کے فرشتے بھی آپ کی عزت کرتے ہیں یہ دعا کا اثر نہیں ہے کہ دعا آپ نے شروع کی اللہ نے آپ کو دنیا سے افضل بنا دیا اور کیا چاہیے آپ؟ یہ دعا کا اثر نہیں ہے دعا کرنا نہ چھوڑیے اور سچ کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کہا کرتے تھے میں نے آج تک دعا کی قبولیت کا فکر کیا ہی نہیں اچھا وہ کیوں؟ کہتے ہیں دعا کی توفیق اللہ دیتے ہی اس کو ہیں جس کی قبول کرنی ہوتی ہے میں تو اس لیے صرف فکر مند ہوتا ہوں یا اللہ دعا کی توفیق نہ مجھ سے چھین لینا یہ چھین گئی اس کا مطلب ہے کہ اب محرومی ہوگی جب تک اللہ توفیق دیے رکھیں گے اس وقت تک اللہ حضرت جلال انسان کو محرومی کریں گے حدیث کے الفاظ ہیں حدیث صحیح الجامع کی ہے اللہ کے بندوں دعا کیا کرو اس کو لازم پکڑو جو مسئیبت آگئی ہے دعا اس کے لیے بھی نفع دیتی ہے انسان کو جو آنے والی ہے اس کو ٹالنے کا بھی نفع دیتی ہے جو مسئیبت آگئی ہے